السلام علیکم آئیڈیا یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پھر پاپس آگئی ہوں آپ سب کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو لکھے آئی ہوں جس میں تراز پروڈکس کے ساتھ ساتھ ایلو کی پروڈکس بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی کیونکہ ایلو بہت افورڈیبل برینڈ ہے اور یہ لیفٹ آور سارا مٹیریل آپ کو سیل کرتے ہیں لیکن ان کی کالٹی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ مطلب دن با دن اس کی ہائپ بڑھتی جا رہی اور لوگ ایلو کی پروڈکس کو بہت زیادہ انکراج کریں کہ آپ یہ بائی کریں یہ بائی کریں کیونکہ بہت زیادہ فورڈیبل ہے اور کالٹی بہت زبردست ملک سے یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ سب لوگ اس چیز پر راضی ہو جائیں گے کہ آپ لوگ انہیں بھی نیکس ٹیم جب بھی کچھ بھی بائی کرنا ہوا تو آپ لوگ ایلو یا دراز سے ہی بائی کریں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بہت ساری ایسی آئٹمز دکھانے والی ہیں جو کہ سب کی ضرورت ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی دراز کی پروڈکس دکھاتی ہوں اور میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس جو بھی کوئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اور زیادہ اچھی ویڈیوز لے کریں تینکیو سو مچ اچھا جی ہمارے دراز کی فرس پرڈکٹ ہے تو ہمارے پاس یہ ایئر برڈز ہیں یہ چائنہ کے ایئر برڈز ہیں اس کے پر ساری ڈیٹیلز ہوگیرے لکھی ہوئی ہیں ایک ایک چیز اس میں بتائی ہوئی ہے کہ اس کی ٹائمیں ہوگیرہ کیا ہے اور اس میں یہ بارٹر پروف ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ اتنی اچھی ہوئی تھی کہ مجھے دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ یار شکر ہے کہ ہمارا دراز بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں ہماری پرڈکٹس وغیرہ بلکل ٹھک ٹھاک ملتی ہیں ورنہ سٹارٹ میں اثر ہوتا تھا کہ پرڈکٹس کا تو وہ بہت براہ لہو جاتا تھا جب رسیب ہوتی تھی تو ساری ٹوٹی پوٹی ہوتی تھی یہ اربرٹس نے ویسے ٹو تھاؤزن سمتھنگ کے تھے لیکن 1111 کی سیل لگی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے آف مل گیا تھا اور پھر میں نے اپنی پیمنٹ جیس کے شکر کی تھی تو اس کی وجہ سے 20% مجھے آر آف مل گیا تھا اور یہ پھر مجھے ملے تھے تھاؤزنگ میں ٹھک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دیٹا کیبل بھی رسیب ہو گئی تھی چھوٹا سا کیچین انہوں نے گفت بھیجا تھا تین کیوں کا کارڈ بھیجا تھا اور اس پر اپنی انہوں نے ڈیٹیلز بغیرہ دی ہوئی تھی اس کو میں 10 آؤٹ آف تین دوں گی اچھا میں جو نیکس پرڈک تھی نا یہ میں نے تیسٹرز بغیرہ آرڈر کیے تھے لیکن انہوں نے مجھے ایک چھوٹا پرفیوم بھیج دیا جبکہ میں نے تیسٹرز آرڈر کیے تھے ٹھیک ہے لیکن خیر یہ بھی بہت اچھا تھا اس فریکننس کو میں 9 out of 10 دوں گی فریکننس تو مجھے بہت اچھی لگی تھی پیکیجنگ بھی بہت اچھی تھی بس انہوں نے تھوڑا سی مستیک کی کسی کا آرڈر کسی اور کو بھیج دیا اس کے چلے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی فریکننسز واقعی میں بہت اچھی ہیں انسی والوں کی نا اچھا یہ نا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لاؤفرز اگرہ مانگوائی تھی اس نے ایک ایونٹ ریٹینٹ کرنا تھا اور مجھے نا ایمیجنسی چاہیے تھے ٹھیک ہے تو نا وہ خود جا سکتا تھا وہ بہت بھی جیسے تھا اور دوسرے نمبر پر چاہیے بھی جلدی تھے اور چاہیے بھی بہت افورڈیپل تھے کیونکہ بجٹ آف تھا تو بس ایک ایونٹ تھا اور دو دن گھنٹے کے لیے اس نے پہنے تھے تو میں اندراز پر سرچ کیا تھا اور یہ مجھے تھاوزن میں مل گیا تھا یار جب یہ آئے نا اتنی مزے کی اس کی قولیٹی تھی اور میں دیکھ کے حران ہوں گی کہ یار یہ تھاوزن میں یہ تو برینڈ جیسے لگ رہے تھے اور اس کی قولیٹی بھی اتنی زبرد جیس تھی اور سائل بھی بلکل فٹ آ گیا تھا اور ڈیلیوری جیسے ان کو میں نے کہا نا کہ ہمیں ایمیجنسی چاہیے اور ایک دو دن میں ہمیں ریسیب کروا دیں تو انہوں نے فوراں اسی دن ڈسپیچ کر دی مطلب میں بہت خوش ہوئی کہ یار واقعی میں ہمارا جو دراز ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگی اب ہم لوگوں کو کسی چیز کی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر بیٹے سب کچھ اوڈر کر سکتے ہیں اچھا مجھے نہیں باتا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوئے کہ نہیں لیکن میں نا فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ میں نے دو سکیلز اوڈر کیے تھے ہمارا سوئنگ کا لیکچور ہوتے ہیں تو اس میں یہ سکیلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جب پروزر کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے نا تو اگزیکٹ شیپ ہوتی ہے یہ بہت کام آتے ہیں اور اگر آپ ایسا ڈیزائنر ورکنگ کر رہے ہو نا تو یہ آپ کی کام کو بہت زیادہ آسان کر دیتے ہیں یہ وڈن سکیلز تھے اور یہ بہت افورڈیبل مجھے مل گئے تھے تو میں نے ایک ساتھ اپنے بھی آرڈر کے لیے اپنے فرینڈ کے بھی کر لیے اور بھئی میں نے تو کام آسان کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قولیٹی بہت زبردست تھی تو یہ تو میڑے اپنی فیلڈ میں کام آنے کے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا آپ لوگ کی کسی کام آنے کے لیکن یہ مل لیا تھے اچھا یہ بھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے آرڈر کیے تھے وہ جم چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہا تو مجھے اس کو ایسے شوز چاہیے جو ایک اچھی سولو اس کے اور اس نے صرف جم کے لیے پہننے تو فٹ سے میرے مائنڈ میں آئے کہ یلو اتنا فور ڈے پلے کیوں نہ میں اس کو بھی ٹرائے کروں کیونکہ میں نے کبھی بھی یلو سے کچھ چیز نہ ٹرائے نہیں کی تھی میں نے سنا تو بہت ہوا تھا لیکن کچھ سے کبھی کچھ منگوا کے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ وہ کیسے چیزیں دیتے ہیں تو یہ میں نے یلو سے منگواہی تھا اور یہ جو ریڈ ٹی شیٹ ہے یہ بھی اس نے جم کے لیے ہی مجھے کہا تھا تو یہ میں نے اس کے لیے منگواہی تھی کیونکہ اب سردیاں ہیں نا تو رات کو جب جاتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس نے پہن کے جانے ہوتی ہے وہاں چاہ کے تو خیر یہ لوگ اتار دیتے ہیں لیکن راستے میں یہ اس نے پہننی ہوتی ہے نا تو یہ ریڈ کلے میں تھی اور اس کا سٹف تم لوگ یقین نہیں کروگی اس کی اتنی مزے کی کالٹی تھی کہ مطلب مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یار یہ یلو سے آئے کیونکہ سب نے کہا ہوئے وہ لیفٹ آور مٹیریل آپ کو بھیج دیں ٹھیک ہے تو لیفٹ آور اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ اب بھی اب بھی سٹیچ ہوئے نمبر وان کالٹی کا جو سٹف ہوتے ہیں یہ اس سٹف کے ساتھ سٹیچ ہوا ہوئے اور اس میں زب کی کالٹی بہت اچھی تھی اندر بھی پاکٹ دی ہوئی تھی اور اس کے باہر بھی پاکٹ دی ہوئی تھی اچھا جب میری فیورٹ پرڈکٹ کی بات کرتے ہیں یہ فائب تھاؤزن کی تھی سب سے پہلے میری پرائز اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہی آرہا تھا کہ فائب تھاؤزن میں اتنی مزے کہ جیکٹ میرے پاس آ جائے گی اور یہ یونی سیکس جیکٹ تھی ٹھیک ہے میل اور فیمل دونوں پہن سکتے اس کے اندر ساری فر لگی ہوئی تھی اور باہر اس میں بہت سارے کلرز تھی ٹھیک ہے بلیک تھا ریڈ تھا میرون تھا بہت زیادہ لیکن میں نے بلیکی اور کیا تھا اور جب میں نے اس کو دیکھا اندر اتنی زیادہ فر ہوئی ہوئی تھی اور جب کی قولیٹی اتنی مزے کی تھی اندر اتنا سمودھ سمودھ سٹاف تھا دل کر رہا تھا بس اس کو اڑو اور سو جاؤ اور کچھ بھی نہ کرو جب یہ آئی تو اس کو میں نے فوراں نہ کھول لیا تھا اور میں نے پہلے دیکھ لی تھی آپ لوگوں کو دکھانے سے پہلے میں ایک دفعیت کو دیکھ چکی ہوں کیونکہ مجھے اس کا اتنا انجہار تھا مجھے کہ مجھے سبرین ہوا اور میں نے فوراں سے نہ دیکھ لی اور پار میں میں نے اس کو دوبارہ سے پیک کر دیا کیونکہ آپ کے سامنے انبوکسن کرنی ہوتی ہے تو انیس ریو دینا ہوتے تو اس کے لیے سوری کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کا جو ریو دیا اس میں تھوڑی سی ڈنڈیشن نہیں مار لی کہ میں نے پہلے چیزیں دیکھ لی ورنہ میں ہر پرڈکٹ یہیں پہ کھولتی ہوتی ہوں ویڈیو میں once again یہ میں نے اپنے کالج کے لیے منگوایا تھا کیونکہ میں فیشن ڈیسائننگ کرنی ہوں وہاں پہ canvass وغیرہ ہم نے اتنے زیادہ paint کی ہوتے ہیں تو اس کے لیے easel چاہیے تھی مجھے تو wooden easels سو easily مل جاتی ہیں لیکن مجھے لگتے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں تو میں نے اس لیے اس کو منگوایا تھا اور یہ مجھے پڑی تھی 1500 something میں بہت زبردست تھی اور یہاں پہ میں آپ کو اپنے canvasses دکھا رہی ہوں کتنے مزدگ ہیں یہ ساری پہ ہم paintings وغیرہ کرتے ہیں اور یہ میرا بہت بڑا passion ہے یہ فلسطین کے اوپر بنائی تھی میں نے painting اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت emotions ہیں میرا فلسطین کے اندر اس painting کو جب میں بنا رہی تھی تو مجھے realize ہوا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی پینی فلسطین کے لئے نا stand لے رہا جبکہ ہم سب کو لینا چاہیے ہم لوگ مسلم ہیں لیکن ہم لوگ نہیں لیتے بڑے دکھ کی بات ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو پیسہ چاہیے اور لوگ پیسے کے لئے جی رہے ہیں یہ بھی میرا ایک frame تھا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اپنے ground میں کلک کی تھی picture اوکے جی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کریے گا کبھی تو مجھے اپریشیئیٹ کر دیا کرو تم لوگ مجھے اپریشیئیٹ نہیں کرتے مجھے دکھ ہوتا ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور دوسر نمبر پہ یہ کہ میرے انسٹا پہ جاؤ اور مجھے فولو کرو ٹھیک ہے یہ ضرور کرنے یہاں پہ لائک کرو نہ کرو انسٹا کو ضرور فولو کرو کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہوں گی میری کہاں پہ ویڈیو پروڑ ہوئی کیا ہوا یہ وہ بلا 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 اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنا میں پھر سے پھر 15 ڈیس کے بعد اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ پاپس آؤں گی